لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السحاق کیا ہوتا ہے اور کس کو کہتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے لوت علیہ السلام کا واقعہ جب پڑھا سنا تو اس میں آپ نے مردوں کے بارے میں ہم جنسیت تو سنی کہ مرد مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے اسی طرح ہم جنس پرستی کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو سحاق کہتے ہیں یعنی یہ عورت کا اپنی ہم مثل عورتوں سے نفسانی اور جنسی خواہشات کے پورے کرنے کو سحاق کہا جاتا ہے اسی طرح مردوں کی کرنے کو لواتت لوتی عمل ہے تو عورتوں کی اگر کرنے کو اس کو سحاق کہتے ہیں جس کو آپ انگلش میں لیزبینز جو ہوتی ہیں وہ سحاق کا عمل ہے اور گیز جو ہیں جو مرد ہیں وہ لواتت کا عمل ہے یہ بھی قبی اور حرام عمل ہے اس پر بھی سخت وعیدیں آئیں ہیں حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحاق النسائی زناً بینہنہ کہ عورتوں کے درمیان سحاق ہونا یہ بھی زنا ہی ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد کسی مرد سے شہوت پوری کرے تو وہ دونوں زانی ہوں گے اور اگر کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ شہوت پوری کرے تو وہ دونوں زانیاں ہوں گے یہ امام بحقی نے روایت کی ہے علامہ ابن قدام رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت عورت کے پاس آئے تو وہ دونوں زنا کرنے والیاں ہیں یعنی اگر عورت عورت سے اپنی نفسانی اور جنسی خواہش پوری کرے تو دونوں زنا کرنے والیاں ہیں تو زانیاں ہوں گی یہ دونوں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ عمل بھی قومِ لوت سے ہی شروع ہوا قومِ لوت کے مرد جس طرح فیلِ بد میں مبتلا تھے کسی طرح ان کی عورتیں بھی سحق میں مبتلا تھی یعنی عورتیں اپنی جنسی تسکین اور اپنی مثل عورتوں سے حاصل کیا کرتی تھی تو سحق اس کی جمع صحاق صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بے شک یہ بات درست ہے قومِ لوت کے بارے میں کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ مطمئن تھے اس کو در منصور میں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر تین صفحہ نمبر سو کے اوپر روایت کیا ہے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی حمزہ رحمت اللہ علیہ نے محمد بن علی سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے قومِ لوت کی عورتوں کو مردوں کی وجہ سے عذاب دیا انہوں نے فرمایا اللہ بڑے انصاف کرنے والے ہیں ان سے مرد مردوں کی وجہ سے اور عورتیں عورتوں کی وجہ سے مستغنا تھی یعنی مرد مردوں سے لذت حاصل کرتے تھے اور عورتیں عورتوں سے لذت حاصل کرتی تھی اور اس کو امام بحقی نے اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے تو بہرحال یہ بھی ایک گندہ اور غلیز عمل ہے جو آہستہ آہستہ اپنی جڑیں پکڑتا جارہا ہے ایک دفعہ پھر اور بعض ممالک میں اسپیشلی مغربی ممالک میں جہاں پہ ہر چیز کی آزادی کو بیان کیا جاتا ہے وہاں اس چیز کی آزادی کو بھی پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اور اللہ رحم کرے اللہ معاف کرے اللہ ہدایت دے جس طرح ان معاشرے میں رہنے والے گے مسلمز یہ اس طرح بھی سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے بازابتہ اپنی ویب سائٹ بنائی ہے اور باقاعدہ تنظیم بنا کے چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو گے مسلمز کر کے متعارف کراتے ہیں معاذ اللہ اللہ ہدایت دے سب کو اور پھر اسی طرح گے پریڈز ہوتی ہیں وہاں پہ اور پھر یہ بھی ایک طریقے سے اس کو اسی معنوں میں وہ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا حق ہے اور ہم کو حق حاصل ہے کہ ہم جس طرح چاہیں اپنی زندگی گزاریں حالانکہ حق تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے حق تو اللہ تعالی کا ہے کہ اس نے تمہیں ہر چیز سے نوازا تم اسی کے قانون توڑ کے زندگی کیسے گزار سکتے ہو تمہارا حق کیا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان یا کا نعبدو کو بھول جاتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی کہ تیرے ہی غلام ہیں اور غلاموں کی پھر خواہشیں نہیں ہوا کرتی غلاموں کی خواہشیں آقا کی تابع ہوتی ہیں اور جب انسان اس عبدیت سے نکل جاتا ہے اس غلامی سے نکل جاتا ہے تو پھر فحش ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے وما علینا اللہ البلاء ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں